کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلیں کیونکہ اکثر تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے ماہ ایف ایم سے میں ہوں آر جے کارتک لے کر آئے ہوں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک راج میں جہاں بڑی خوشحالی تھی اس کے راجہ کے بارے میں دور دور تک چرچہ کی جاتی تھی دوسرے راجہ کے بارے میں اس سے سیکھنا چاہتے تھے اتنا کمال کا راجہ وہاں رہتا تھا اور اس راجہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ اس سے جب بھی آپ ملو گے جو بھی بات آپ کو ہوگے آپ کو سلیوشن ملے گا وہ راجہ ایک بار دیکھنے کے لئے کہ واقعی میں کیا پرجا خوش ہے کیا واقعی میں جنتہ میں خوشحالی ہے وہ اپنے سینہ پتی کے ساتھ سینکوں کے ساتھ گھومنے کے لئے نکلا اس کے پاس جو بھی آ رہا تھا کوئی شکایت کر رہا تھا کوئی تعریف کر رہا تھا کوئی اچھی بات کر رہا تھا کوئی بری بات کر رہا تھا کوئی سجھاو دے رہا تھا جو بھی انسان آ رہا تھا راجہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے رہا تھا کسی کو اشرفی دے رہا تھا کسی کو سونے کا سکھا چاندی کا سکھا کل ملا کر کے وہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے رہا تھا اتنے اچھے موڈ میں تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کے راج جو میں ایک دکھے انسان تھا اس کے راج جو میں دور کہیں جب وہ دیکھ رہا تھا تو ایک بھیکاری بیٹھا تھا اس نے اپنے سینکوں کو بھیجا بھیکاری کو بلایا راجہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک سونے کا سکھا دیتے ہیں یہ محنت کرے گا کچھ نہ کچھ کرے گا اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی بھیکاری پاس میں آیا تو راجہ نے اس کو ایک سونے کا سکھا دے دیا بھیکاری نے جب سونے کا سکھا دیکھا تو بڑا خوش ہوا بھیکاری کی زندگی میں اس نے کبھی سونے کا سکھا نہیں دیکھا تھا وہ واپس وہیں جا کر کے بیٹھ گیا جہاں بیٹھا تھا اور اس سونے کے سکھے کو زور زور سے اچھالنے لگا ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھا اتنا تیز اچھالا کہ وہ سونے کا سکھا جا کر کے نالی میں گر گیا راجہ اس اب دیکھ رہا تھا راجہ کو لگا کہ یہ تو غلط ہو گیا بھیکاری کا ایکسائٹمنٹ وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہاں بھیکاری جو اتسائد تھا اتسا اتسا میں وہ نالی میں چلا گیا سکھا اب بھیکاری جو تھا نالی میں ہاتھ ڈال کر کے سکھا ڈھوننے لگا بہت دیر تک ڈھونڈتا رہا راجہ اس بیچ میں لوگوں سے بات کرتا رہا راجہ کو لیا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سے بلائے جائے اور ایک اور سونے کا سکھا دیا جائے سینہ پتی کو بھیجا آپ کی بار اس کو بلائے بھیکاری کو ایک اور سونے کا سکھا دیا بھیکاری گیا سونے کا سکھا اب کی بار اس نے اپنی جو کرتہ پھٹا سا تھا اس کی جیب میں رکھ لیا اور پھر سے وہ نالی میں سکھا جو گر گیا تھا پہلے اسے ڈھونڈنے لگ گیا راجہ پھر سے یہ سب دیکھ رہا تھا راجہ کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے ایک سکھے سے بات نہیں بنے گی اس کو شاید دو سکھے جائیں ہیں پھر سے اس نے سینک کو بھیجا پھر سے بھیکاری کو بلائے ایک اور سونے کا سکھا دیا بھیکاری پھر گیا آپ کی بار اس کے پاس دو سونے کے سکھے تھے پھر سے بھیکاری نالی میں وہ سکھا جو پہلی بار گرہ تھا اسے ڈھونڈنے لگ گیا راجہ اس اب دیکھ رہا تھا راجہ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بھیکاری چاہ کیا رہا ہے کیوں اس سکھے پیچھے پڑھا ہے جو غم ہو چکا ہے پھر سے سینکوں کو بھیجا بھیکاری کو بلائے اور پوچھا کہ میرے بھائی چاہتے کیا ہو آپ کو دو سونے کی سکھے دے دیئے تین دیئے تھے گر گیا کوئی بات نہیں دو تو آپ کے پاس ہیں آپ زندگی میں خوش رہ سکتے ہو بھیکاری نے کہا نہیں صاحب میں تو تب ہی خوش ہوں گا جب مجھے وہ والا سکھا جو نالی میں گر گیا تھا وہ ملے گا یہ کہانی آپ کی اور ہماری ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں اس بات سے دکھی ہیں کہ وہ نالی میں جو سکھا گر گیا تھا وہ مل کیوں نہیں رہا ہے جبکہ اوپر والے نے انہیں بہت ساری خوشیاں دے دی ہیں اور بہت ساری خوشیاں آنے والی ہیں بیتے کل میں اٹھ کے رہیں گے تو آنے والا کل کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا اس بات کو یاد رکھیں اسی لئے آر جکارتک آپ سے کہتا ہے جو پاسٹ میں ہوا اسے بھول جائیے اور فیوچر کی تیاری کیجئے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھیں اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ MyFM سن رہے ہیں ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر ایک نئی کہانی چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں